جنڈر سٹڈیز ہمارا جنڈر ہے جی اور کوشش کریں گے کہ جو میکسیمم ایریاز ہیں وہ کور کر لیں ہم ٹھیک ہے اور کوشش کریں گے کہ جو سمپل کوششنز ہیں جو ایزی ہیں جو آپ لوگ جن پر مٹیریل بھی ایزی لی اویلی بل ہے یا آپ کے پاس پہلے بھی کافی کچھ ہے ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر ایریاز کو آخری ہم اپنی رکھیں گے باقی پھر جو ہے نا تھیریز والا پارٹ ہے یا اور جو کوششنز ہے وہ ہم پہلے نمبر پتہ رہی ہے ٹھیک ہو گا چھلنج آلائن سٹوڈنٹس گوڈ تکو چلنج ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے چلنج کرتے ہیں ہم لوگ سٹوڈنٹس پہلا ایریہ ہے ہمارا لینگویج اس کے اوپر جو ہے وہ پاسٹ پیپرز میں ایک کوششن آ چکے ایک کوششن آ چکا ہوا ہے سمپلی اس نے پوچھا ہوا ہے کہ لینگویج is gendered what do you think of this statement اب یہ جو کوششن ہے یہ اس کا جو کہلیں کہ جو اس میں سٹوڈنٹس نے mistake کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پائے کہ یہ کوششن جو ہے یہ theoretically یہ کس ڈومین سے یہ کوششن جو ہے یہ آیا ہوئے ٹھیک ہے تو theoretically speaking یہ کوششن جو ہے جس umbrella کے نیچے اس میں ہونے ہے ٹھیک ہے وہ umbrella کا نام ہے post modern feminism ٹھیک ہے یہ اس umbrella کے انڈر کوششن ہوگا ٹھیک ہے اس کی ساری جو دلیل ہے ہماری وہ بھی تھوڑی نوٹ کر لیں اس دلیل کی ریزن کیا ہے اس دلیل کی ریزن یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جو post modern feminism ہے ان کے مطابق جو سارا فساد ہے جو سارا problem ہے وہ سارا ہے discourse کے اندر چھپاو ٹھیک ہے the power of discourse اور جو discourse ہے وہ کیا ہے وہ کہلے کہ اس کی جو composition ہے ٹھیک ہے وہ is composed of the language ٹھیک ہے یعنی کہ جو ideas جو ہمارے خیالات یا نظریات ہوتے ہیں ٹھیک ہے actually they are shaped and manifested through the language ٹھیک ہے تو ان کے مطابق جو language ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے اگر آپ اس کو deconstruct کریں گے ٹھیک ہے اس کو آپ جو ہے وہ breakdown کریں گے تو وہ language جو ہے وہ آپ کو gendered نظر آئے گی اور پھر اگر آپ نے اس کو improve کرنا ہے of course تو you have to change the discourse and that means کہ آپ نے جو linguistic structures ہیں ان کو کیا کرنا ہے change کرنا ہے ٹھیک ہے تو clear ہوگی پاک اس اعتبار سے یہ question جو ہے یہ کس کے انڈر ہوگا یہ اس اس umbrella کے انڈر جو ہے وہ question ہوگا اور بہت سارے جو students ہیں they misinterpreted this question ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم discuss کر لیتے ہیں کچھ theories جو language and gender کے اوپر کبھی question آیا ہے آپ کو تو آپ اس کو اس حوالے سے cover پہلی theory کا نام ہے deficit theory speed اپنی بہتر رکھیں ٹھیک ہے اور یہ جو لوگ inbox میں یہ ادھر message پہ سوال جواب کر رہے ہیں سر سوال جواب کا time نہیں ہے ابھی جو ہے وہ بس پڑھ رہا ہے تو ابھی reviewien کا time ہے تو بس اس کو reviewien کی طرح ہی لیں گے ہم ٹھیک ہے جی تو deficit theory یہ lake of کی theory l a k o f f deficit theory جی یہ کہتے ہیں کہ women جو ہیں ان کو women are taught how to use a separate women's language جی اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جو adult male language ہے وہ society کے اندر ایک standard language ہوتی ہے اور جو عورت کو denote کرنے والی زبان ہوتی ہے وہ deficit language ہوتی ہے یعنی کہ جو normal regular standard language ہے وہ male language ہے اور تیسرا پوائنٹ جی تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ dichotomy ہے between women's language and men's language there is a gap dichotomy جی دوسری تھیری کا نام ہے dominance theory جی dominance theory جی یہ ہے zimmerman and west z i m m e r m a n and west w e s t جی اس تھیری کے مطابق جو language ہے یہ صرف social interaction نہیں کراتی it is not only a tool for social interaction rather it is a system of sexism یعنی کہ اس کے تھو تیسرا پوائنٹ بنا لی جیے کہ men dominate and control women in short it is language is a man-made language and of course it is a man-made language then men are going to be in the powerful position جی نمبر ثری difference theory جی difference theory d i d i f f e r e n c e difference theory جی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح two separate genders ہیں یہ sexes ہیں اسی طرح بلکل two separate independent کیا develop ہوگئی ہوگئی ہیں languages develop ہوگئی ہیں اس میں ایک example لکھ لیں کہ جو men's language ہے وہ command oriented ہوتی ہے command oriented جبکہ جو women language ہے وہ suggestibility پہ ہوتی ہے جی ڈن ہوگی بات اس کے بعد جی اسی کے اندر ہی language جو ہے is gendered یہ تو تین theories ہوگئی اس کا theoretical analysis ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے آپ لوگ پہلے کچھ examples لے لیں پھر میں دوبارہ ادھر آتا ہوں اچھا جی اب اس میں جو ایک اور trick question ہے وہ یہ اپنا part تھا اس کو ہے کہ آپ کے پاس اب یہاں پر ایک دو تین languages کے اندر سے آپ examples نکالیں ٹھیک ہے تو اس میں trick یہ ہے کہ آپ لوگ چاہے پنجابی language ہے اردو language ہے سندھی language جو بھی آپ کی language ہے اردو اور انگلیش ان تمام زبانوں میں سے میں آپ کو سوال کو تھوڑا دیکھنے کا لینز بتا رہا ہوں solve تو بعد کی بات جتنے مرضی angle جو ہے جی تو آپ کو کیا کرنے آپ کو ان ساری languages میں جا کے اس کو evidence دینی ہے کہ کیسے language جو ہے وہ gendered ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کوئی آپ کو وہی بات ہے کوئی کہانی یاد ہے کوئی poetry یاد ہے یعنی کہ آپ کی examples verbs ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں کوئی poetry کوئی story سب کچھ حامل ہو سکتا ہے چاہے وہ اردو سے ہے چاہے وہ پنجابی سے ہے چاہے وہ جو ہے وہ انگلیش سے جہاں سے مرضی ہے تو کچھ examples آپ نوٹ کر لیں جو انگلیش زبان میں کہلیں کہ جو gendered یہ nouns کی کچھ examples ہیں common examples ہیں جی man تو یہ آپ سب کو پتا ہے اب آکے تھوڑا لوگ اس چیز پہ conscious ہونا شروع ہوئے otherwise چاہے پرانے constitution اٹھا لیں laws کی language اٹھا لیں یا literature اٹھا لیں man جو ہے it used to be used for you know common gender سب کے لیے یہی استعمال ہوتا رہا ہے ابھی جو اس کے لیے gender neutral word use ہو رہا ہے وہ person کا use ہو رہا ہے ٹھیک ہے number two mankind کا word آپ سب لوگ ابھی بھی ایسے وغیرہ لکھتے ہیں وہاں وہیں سے شروع کرتے ہیں جی کہ mankind جو ہے وہ یہ کر رہی ہے mankind یہ ہو رہا ہے جی گالیاں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کا گالیاں دینے کا اراد ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں گالیاں بھی تو part ہے نا language کا اور culture کا ٹھیک ہے اور وہ تو زیادہ بہتر آپ دے سکتے ہیں جی تو اب اس کے alternative word use ہو رہا ہے people جی ایک اور word ہے freshman ٹھیک ہے چاہے وہ کوئی لڑکا ہوتا تھا یا لڑکی ہوتی تھی تو جب آپ college میں جائیں گے تو as a beginner تو you would be called a freshman دیکھیں ابھی اس کے لئے word use ہوتا ہے first year students جی first year students پھر ایک word ہم use کرتے ہیں the common man عام آدمی مر گئے اب عام آدمی سے مراد ہمارا ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا تو ساری ہے لیکن ہم آدمی کو ہی بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں denote کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے اب word use ہوتا ہے average person اسی طرح یہ تو ہم نے خود بھی دیکھا ہے اپنی universities وغیرہ میں بھی chairman کا board لگا ہوتا تھا ٹھیک ہے now it's been chair person جی پھر یہ courier والا جو بندہ ہے male man ابھی جو ہے اس کے لئے male carrier کا word use ہوتا ہے جی steward ابھی اس کے لئے flight attendant کا word use ہوتا ہے امریکہ میں اگر دیکھتے ہیں تو آپ congressman جو بھی بندہ congress کا part ہے congressman ابھی word use ہوتا ہے اس کے لئے legislator جی اسی طرح آپ لوگ titles اور names کی اگر examples دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو مرج جو ہے وہ چاہے married ہے یا single ہے اس کے لئے word use ہو رہا ہے mister اور خواتین کے لئے جو ہے وہ miss اور miss ٹھیک ہے یہ word جو ہے جب بھی use ہوتا ہے تو 99% آپ کے mind میں جو ہے وہ married جو women ہے اسی کا جو ہے وہ تاثرات ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو pronouns ہیں ٹھیک ہے تو اگر پہلے man use ہو رہا ہے تو بعد میں پھر he his him ٹھیک ہے اس کے جو ہے ہم پوری انسانوں کو جو ہے وہ as a pronoun کیا کر رہے ہوتے use کر رہے ہوتے اچھا یہ ایک اور writer ہیں ان کی theory ہے linguistic determinism linguistic determinism یہ benjamin lee warf ان کا نام ہے linguistic determinism جی linguistic determinism benjamin lee warf w h o r f ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جو language ہے یہ determine کرتی ہے کہ how a person would think about various concepts and ideas یعنی کہ ہمارے ideas کو concepts کو ہماری interpretations کو determine ہی کون کرتا ہے ہماری language کرتی ہے عالدوں کے بعد میں modern جو research ہے اس نے اس کے حق میں جو دلائل ہے وہ کم کی ہیں but still it is relevant linguistic determinism اس کو بولتے ہیں جس طرح آپ لوگ word use کرتے ہیں biological determinism یا social determinism بلکل اسی طرح یہ کیا word ہے linguistic determinism لیکن اس کے اوپر جو masterpiece ہے جو کام کیا ہے جس کے اوپر independent سوال آنا چاہیے اور آ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ہیں michel foco ٹھیک ہے michel foco کی جو theory ہے language sorry knowledge power جی knowledge power theory یہ independently کہہ لیں ہم پورے کا پورا ایک طرح سے وہ کر بھی رہے ہیں اور اس کو پھر ہم ساتھ مشel foco جو ان کو بھی discuss کریں گے اچھا جی سب سے پہلے ان کی definition لکھ لیں کہ یہ power کس کو کہتے ہیں ان کے قریب power کیا ہے اس پر بہت clarity آنی چاہیے یہ آپ کا جو ہے وہ وہ آپ کا ایسے کے اندر جب آتا نا وہ کوئی دیتا ہے وہ power word جو ہے usually we take power as a hard power ٹھیک ہے violence and all that stuff ability to control someone لیکن ایدھر جو ہے وہ power بالکل ہی different ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر بھی یہ سارا جو material ہے یہ آپ کو کافی کام دے سکتا ہے تو لکھے گا جی یہ کہتے ہیں کہ جو power ہے it is everywhere it is diffused and embodied in discourse واپس آگے نا ہم اپنے بات پہ it is diffused it is diffused and embodied in discourse knowledge and regimes of truth یعنی کہ جو طاقت ہے وہ بیانیے میں ہے وہ ڈسکورس میں ہیں وہ knowledge میں ہیں اور regimes of truth میں ہیں جو بھی ہم چیزوں کو حقائق مانتے ہیں ان کے اندر ہے power جی اور دوسری چیز important ان کا جو power کی definition ہے وہ medieval جو definition of power ہے اس کے اور باقیوں ان کے درمیان ایک بڑا فرق ہے تو چار major differences لکھ لیں whenever we speak about the power تو state کے related اکثر ہم بات کرتے ہیں ایک sovereign ہوتا ہے یا فلانا institution ہے اور اس کے پاس کیا ہے power ہے تو جب ہم وہ والی power کی بات کریں گے تو وہ ہوگی concentrated power کہ ایک جگہ پر power کو کیا کیا گیا concentrate کیا گیا لیکن جو ان کی power ہے یہ diffused power ہے یہ کسی ایک جگہ پر located نہیں ہے it is everywhere ٹھیک ہے number two جو دوسری power ہے hard power وہ ہم کہتے ہیں فلا بندہ possessed کرتا ہے تو dead power is possessed power کہ جی اس ادارے کے پاس power ہے اس بندے کے پاس power ہے لیکن ان کی جو power ہے یہ embodied ہے and enacted ہے یعنی کہ it is more structured جی number three و جو power ہے medieval power hard power وہ inherently coercive ہے power means ability to coerce others ان کی جو power ہے یہ discursive ہے اور وہ جو power ہے وہ deployed by agents ہے یعنی کہ جو بندہ اس کو control کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو deploy کرتا ہے ٹھیک ہے i exercise my power over you yeah you exercise your power over me اس کو بلتنے deployment of power لیکن اس کی جو power ہے it is not deployed it is constituted by the agents یعنی کہ i constitute it is within me it is within you and it is everywhere جہا سے شروع کیا تھا کہ power is everywhere power is everywhere ٹھیک ہے جی اور اگلی چیز لکھ لیجئے یہ power جو ہے یہ constant نہیں ہے یہ fix نہیں ہے it is it is in a constant flux and negotiation it is moving جی اور اگلا word اب آج کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے truth کس کو کہتے ہیں یہ وہی بات ہوگی نا کہ power کس کی اندر ہے knowledge کی اندر ہے truth کی اندر ہے تو truth کیا ہوتا ہے اب اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ truth کیا ہوتا ہے truth is a thing of this world truth is g truth is a truth is a thing of this world it is produced only by virtue of g truth is a thing of this world it is produced only by virtue of multiple forms of constraint جی multiple forms of constraint جی جی یہاں ایک سائیکل بنانے ہیں آپ لوگوں نے جی یہاں پہلے نمبر پھر truth آجے گا جی truth کو ہم accept کرتے ہیں اس کی acceptance ہوتی ہے اسی بنیاد پر ہم اپنے صحیح اور غلط کا روز فیصلہ کرتے ہیں جی نیکسٹ اس کی جو acceptance ہے ٹھیک ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ فنکشن کرتا ہے اس کی سب سے بڑی acceptance ہی ہے کیونکہ اس کا فنکشن ہی کیا ہے کہ لوگ اس کو true مان کے تو اس کو فالو کرتے ہیں اس سے بڑی اور acceptance کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا آپ ایک چیز کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنے اوپر implement کرتے ہیں تو اس سے بڑی acceptance نہیں ہو سکتی نا you believe in something and you practice that thing next پھر ایسے mechanisms بنے ہوئے ہیں آپ کے اردگرد جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ practice کر رہے ہو یہ true ہے یا false ہے یعنی کہ اس چیز کے اوپر sanction آ جاتی ہے مذہب sanction دے سکتا ہے اس چیز کو morality sanction دے سکتی ہے کچھ scientific research آپ کو یہ آپ کو کہتا ہے جی آپ پانی پی رہے ہیں صبح صبح خیر ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں نے نئی research پڑھی اور وہ یہ کہتی ہے کہ صبح جناب آپ نے اتنے بجے جو ہے اتنا پانی پینا ہے یعنی کہ اس چیز نے اس چیز کو validate کر دے اس چیز کو sanction کر دے کہ یہ صحیح ہے اور یہ چیز scientifically غلط جی اور اگلی بات جی اور اس ساری چیز کے پیچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ نہ ہو ظاہری بات ہے نا ideas جو ہیں تو وہ انسانوں کے ساتھ ہی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر آتی ہے idea کہ discourse کے اندر power ہوتی ہے یعنی کہ جو powerful ہوتا ہے وہ اپنا discourse build کرتا ہے اور پھر اس کو spread کرتا ہے جی اس کے بعد سب سے important بات مشل فوکر کو قریب جو power ہے ٹھیک ہے یہ جو knowledge power ہے it is the major source of social discipline and conformity یہ ہے سب سے important بات جی جی it is a major source of social discipline and conformity basically تھوڑا سا آپ لوگ نا ذرا ایک چیز پر غور کیجئے گا کہ جو ہماری industrial revolution اس کے ساتھ بڑا کچھ تبدیل ہوا ہے یہ کہتا ہے کہ جو medieval یورپ سے جب ہم modern دنیا میں transfer ہوئے تو جو power ہے نا اس کے اندر پر transition ہوئے پہلے آپ لوگوں کو اگر power میں رکھتے تھے نا power ان کے اوپر رکھتے تھے use to coerce them physically abuse them or kill them or torture them and commit violence against them اس نے کہا کہ جب دنیا کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے نا تو پھر لوگوں کو discipline کرنے کے ان کو social conformity میں لانے کے ان کو control کرنے کے جو methods ہیں وہ بھی کیا ہوگئے change ہوگئے تو اس کے لیے ایک word آپ نے لکھنا ہے وہ کہتا ہے دنیا میں concept آیا disciplinary power کا وہ جو hard core power ہے اس کی جگہ کونسا concept آ گیا disciplinary power کا اور disciplinary power کے لیے ادارے بنائے گئے ٹھیک ہے اور میں اور آپ بھی آج انہی ہی اداروں کی کیا ہیں product ہیں ان میں schools prisons mental hospitals تاکہ لوگوں کو ایک کیا سکھائی جا سکے ایک routine سیکھیں لوگ routine بن دی ہے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ چیز آپ کے اندر کیا ہو جاتی ہے ingrained ہو جاتی ہے تاکہ آپ اور پھر آپ کو مار کے discipline نہیں کرنا پڑتا self discipline ہو جاتی ہے یہی اصل essence ہے اس کا ٹھیک ہے کہ جو یہ power ہے disciplinary power یہ آپ کو خود ہی آپ کے جو body کے mind کے structures ہیں ان کو بالکل auto پہ لگا دیتی ہے آپ کو خود ہی پتا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے میں نے اتنے بجے سونا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے power ہے اس کے لئے force کی اور violence کو use کرنے کی ضرورت نہیں ہی جی اور اگلی بات لوگ پھر اسی طرح behave کرتے ہیں جس طرح ان سے expect کیا جاتا ہے people behave in a certain way in an expected way جی اور یہ سارا کچھ ہو کس کے تھو رہا ہے because you make them believe in something تو discourse لکھ لی جگہ discourse transmit کرتا ہے power کو produce کرتا ہے power کو اور reinforce کرتا ہے power جی transmit کرتا ہے produce کرتا ہے اور reinforce کرتا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کی یہ triangle بن گئی ہے اور یہ ہی basically سارے کا سارا ہمارا مدہ ہے and that is truth knowledge and power جی انہی کے through جو ہے وہ ساری جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ کی جو language ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ اس نے shape بھی کس کے through ہونے اسی کے through ہونے اچھا جی ایک اور ڈائیگرام چھوٹی سی بنائیں ذرا اسی کے اوپر کیا کہتے ہیں اپنا مشل فوکوں کے اوپر اسی ڈسکورس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن جو ہے وہ اور کر لگتا ہے اچھا جی اب ہوتا کیا ہے number one کہ جو knowledge ہے knowledge یہ اپنے اندر کیا embody کر رہا ہے truth کہ what is true and what is untrue تو once the knowledge is created اگلی stage کیا ہوتا ہے پھر آپ اس کی transmission کرتے ہیں school language مختلف structures کے اندر جب اس کی transmission ہوتی ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے وہ لوگوں کی behaviors کو کیا کرتا ہے modify کرتا ہے اس کو train کرتا ہے ان کو condition کرتا ہے لوگ اس چیز کو learn کرتے ہیں پھر learn کرنے کے بعد لوگ اس کو کیا کرتے ہیں adapt کرتے ہیں practice کرتے ہیں اور practice اس حد تک کرتے ہیں کہ وہ ان کی life کا کیا بان جاتا ہے part اتنا regular اور normal part بان جاتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ ان کے لیے وہی چیز کیا ہوتی ہے وہ ultimate جو truth ہے اس کی کیا کر لیتی ہے شکل اختیار ڈانو کی بات ٹھیک ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پر لوگوں کے ذہنوں کو ان کے mind کو ان کی language ہر چیز کو ٹھیک ہے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں control کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ اتنا regular ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری زبان کا کیا ہو جاتا ہے حصہ بن جاتا ہے یہ ہماری language کا جی حصہ بن جاتا ہے and that is what we were talking about کہ جو آپ کی language ہے when the question comes on typically on the language or specifically on the theories of language and gender ٹھیک ہے اور مشل فوکوں کے اوپر اگر وہ direct سوال دے دے کہ اس کی جی language gender یا language knowledge کی جو power کی تھیری ہے اگر وہ آپ لکھیں ٹھیک ہے تو then you have all the examples and all the things جن کو آپ رام کے ساتھ وہاں پر پیپر میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگا جی next جی ایک question آیا ہوا ہے css 20 maybe 2020 میں آیا ہوا ہے power and control relationship in gender based violence جی power and control relationship in gender based wireless یہ تھیری ہے power and control wheel جی اس کے لیے آپ لوگ ایک ڈائیگرام بنا لیں اسی کے اندر ہی ہمارا complete ہو جائے گئی ہیں examples پھر آپ لوگ ساتھ ساتھ بھی ڈسکس ہو جائیں گی اور اپنی notes یا جو observation ہے اس کی بنیاد پر بھی آپ بنا سکتے ہیں جی یہ اس کا جو outer سفیر ہے بن جائے گا اور ایک یہ اس کا internal سفیر بن جائے گا outer سفیر جی violence violence دونوں طرح کا تینوں طرح کا چاہے وہ direct ہے physical ہے یا وہ psychological ہے جی اور یہاں کیا ہے یہاں power ہے اور control ہے جی آٹھ طریقے ہیں اس تھیری کے مطابق مرد کا عورت کے اوپر جو violence ہے وہ اس پاور اور کنٹرول ویل کے تھو جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے دا لائف دا باڈی everything of the women number one جی ایک ایک یہ آٹھ باکس ہیں تو ایک ایک باکس میں ایک ایک آجے گا coercion and threats پہلے ان کے نام لکھ لیتے ہیں پھر ان کی explanation پہ بات کر لیتے ہیں جی جی coercion and threats number two using intimidation جی using intimidation number three using economic abuse جی using male privilege number four using male privilege جی number five using children using children جی next minimizing c denying and blaming جی minimizing denying and blaming using isolation or using emotional abuse using emotional abuse جی one by one کرتے ہیں سب سے پہلا جی coercion and threats جی تو coercion اور threats میں multiple cultures کے اندر multiple طرح کی چیزیں use ہوتی ہیں اچھا جی ایک چیز اور جب وہ آپ کو پچھلے اس طرح special seasons میں اس نے جان موچ کے word use کیا ہوا تھا کہ وہ کہتا تھا یہ تھیری ہے اور آپ اب اس کو پاکستان کے اوپر کیا کریں apply کر کے دیں تو بچہ جو ہے اس طرح کے سوالوں کے اوپر پریشان رہتا ہے تو براہ کرم آپ لوگ جو اپنی میں پہلے بھی یہ پول سائنس میں بھی بات کرتا ہوں یا overall social sciences کے اوپر بات کرتا ہوں جب تک آپ observer اچھے نہیں ہیں آپ social sciences میں اچھا score نہیں کر سکتے self writing آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کی observation اچھی نہیں ہے دیکھیں نا کوئی teacher ہے یا کوئی کتاب ہے وہ ایک محدود حد تک آپ کو دے سکتی ہے نا examples کہ یہ لکھ لینا یہ لکھ لینا لیکن جب تک آپ اپنا دماغ نہیں لگائیں گے observation نہیں کرتے society میں کہ کیا چل رہا ہے تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے پھر creativity یا جو improvisation جس کو بولتے ہیں وہ نہیں ہو پا ٹھیک ہے جی تو لکھیں ڈاڈیوک 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 تاڈیوک بتاستنید میرے کھل جب ڈاڈیوک ٹھیک موسیقا 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 موسیقا